بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر و رازکین اسلام علیکم ایب ریوان کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے ریوان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیر چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم فود کورنر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ادرک پاودر بنانے کی ریسپی شیئر کروں گے انشاءاللہ ہمیشہ اکتراج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کے لئے یہ میں نے ثابت ادرک لیا ہے اس کو چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد اس کے میں نے پیسیز بنا لیا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکن کو پریس کریں تاکہ ہنے والی ہار نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرانڈز میں شیئر کر دیا کریں یہ اس کے میں نے پیسیز جو ہیں وہ کٹ لیے ہیں تو اب ان کو میں نے چوب کر لینا ہے یہ چوپر کی مدد سے ان پیسیز کو چوب کر لیا ہے تاکہ یہ تھوڑا بری ہو جائے اور جلدی خوشک ہو جائے اس کو اب خوشک کرنے کے بعد پھر میں اس کا پاوڈر تیار کروں گی اس کو ایک دو دن کی دوب میرا کھدیا ہے الحمدللہ دو دن دوب میں رکھنے کے بعد دیکھیں اس کی کنسنٹنسی یہ خوشک ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو اب بھی اس کا میں گرائنڈر میں ڈال کے تو اس کا ادرک پاوڈر تیار کروں گی ادرک کے بھی بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیٹس ہیں ادرک جو ہے وہ جسم میں کسی بھی قسم کی سوزن وغیرہ اس کو کام کرتا ہے اور جسم کے اندر اگر کوئی پین ہے تو اس کے کھانے سے اس میں بھی افاقہ ہوتا ہے یہ چھوٹا گرائنڈر لے کے مکسی جار لے کے تو اس کے اندر میں نے اس کو ڈال لیا ہے خوشک کیا ہوا ادرک جو ہے اب اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے یعنی اس کو اچھے طریقے سے پیچھ لینا ہے تاکہ اس کو چاننے کی ضرورت بھی نہیں پڑے اب یہ جو ہے ادرک پاوڈر یہ گرائنڈ ہو کے تیار ہو گیا ہے ادرک پاوڈر کو جب گرائنڈ کیا جا ہے تو اس کو سونڈ بھی کہتے ہیں یعنی یہ ایزی کوئک اور ہیلڈی ریسپی ہے اور ٹائم سیونگ ریسپی ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں زبردست ادرک کا پاوڈر تھوڑی سی محنت کر کے میں نے تیار کر لیا ہے اب اس کو چاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اچھے طریقے سے خوشک ہوا تھا تو اس کو اب میں ایک جار میں ڈال کے تو سیو کر لوں گی اس کو آپ دو تین مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں ٹائم سیونگ ریسپی ہے یہ ادرک جو ہے یعنی اس کو سونڈ بھی کہتے ہیں جب اس کو اس طریقے سے پاوڈر فارم میں لے لیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے گیس کبض وغیرے کی وجہ سے اگر مت لی آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو تھوڑا سا شہد میں ملا کے تو بچوں کو اگر گلا وغیرہ خراب ہے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے وزن کام کرنے میں بہت ہی ہیلپ فول ہے ادرک ادرک جو ہے وہ فاسٹنگ یعنی شوگر کو کام کرتا ہے ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں زبردست ادرکا پاوڈر جو ہے وہ اب میں نے ایک شیشے کا جار لے کے اس میں سیو کر لیا ہے اس کو میں اپنے مختلف کھانوں میں چاول دال چکن وغیرہ بنانا ہو یا پیزا وغیرہ بنانا ہو تو اس میں استعمال کروں گی ادرک کی چائز جو ہے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے بہت ہی سستے داموں میں میں نے یہ ادرک پاوڈر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اس طرح کی ایزی کوئی کھیل دی ریسپیز کے لیے میرے یو ٹیوب چینل کا وزر کریں اور فیڈ بیک دیں اللہ ہم سب کے رزق میں برکت تکا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اوکے ٹیک کیر سی جو گے نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ تھانکس فار وچنگ